بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاشمی صاحب آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وعالیکم سلام ورحمت اللہ غیر صاحب کیا حال چالیں سب سے پہلے آپ اپنا تعرف خدمات اور موجودہ مصروفیات کے بارے میں بتائیں غیر صاحب میری اس وقت میں کراچی انیویسٹی سے ایمفل پی ایش ڈی کا سٹوڈنٹ ہوں وہ میرا چل رہا ہے اس سے پہلے میں نے ماسٹرز کیا ہے اسلامی سٹڈیز میں اور کمپیوٹر سائنس میں گریجویشن کی تھی اور اس کے بعد کلیتو شریعہ کا جو جامد الرشید کا ایک بہت اہم شعبہ ہے جو اس کے پہلے بحج سے میں پاس آؤٹ ہوں اور تقریباً پانچ سال سے میں البیرونی کے جو اصری ایڈوکیشن ڈیویجن ہے ہمارا اس کا البیرونی ایڈوکیشن سسٹم میں سکول اور کالیج جو پورا ایڈوکیشن سسٹم ہے اس کا بحثیت مصول خدمہ سر انجام دے رہا ہوں جو ٹھیک البیرونی ایڈوکیشن سسٹم ہے کیا ہے اس بارے میں ذرا کچھ بتائیں غیصب البیرونی ایڈوکیشن سسٹم نام ہے ہمارے البیرونی موڈل سیکنڈری سکول کا اور البیرونی انٹرمیڈیٹ کالیج کا البیرونی موڈل سیکنڈری سکول جو ہمارا ہے وہ ایک انگلیش میڈیم میں ہمارا ایک سیکنڈری سکول ہے فرام سکس ٹو میٹرک ہم اس کے اندر تعلیم دیتے ہیں اور اس میں ہماری دو ایک نمائی خصوصیات ہیں کہ ایک ہمارے پاس پری سکس کی بھی کلاس ہے اور ایک ہمارے پاس حفاظ کیچپ بھی ہے تو میں تھوڑا سارز کروں کہ جتنے بھی سٹم ہمارے پاس یہاں پر شعبے آتے ہیں نائنٹھ اور ٹینٹھ میں تو بچے کو اختیار دیا جاتا ہے ایٹھ کلاس کے بعد کہ آپ نے ان فیوچر اپنے کونسا شعبہ منتخب کرنا ہے تو ہمارے پاس کمپیوٹر سائنس بھی ہے سائنس کے اندر بائیولوجی کا شعبہ بھی ہے اور ایک جو پورے ہمارے اس ٹاؤن میں ایک خصوصیت ہے الویرونی کو وہ ہے ٹیکنیکل ایڈوکیشن تو وہ اس کا ایک الگ بورڈ ہے ہمارا بورڈ آف ٹیکنیکل ایڈوکیشن سندھ گورنمنٹ کے تحت ہم اس سے بھی ریجسٹرڈ ہیں تو ہم ٹیکنیکل ایڈوکیشن میں بھی اپنے طالب علم کو آفر کرتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس بہت بچوں کا رجوع ہوتا ہے تو اس میں ایک کرائٹیریا ہر کلاس میں ٹیسٹ کا اور اس کے جائزوں کا ہے ہمارا تو سکس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کیونکہ ایک تربیت کا الویرونی ایڈوکیشن سسٹم جو ایک بنیادی مقصد ہے وہ اس کا تربیت ہے اصل میں جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو تعلیم میں تربیت داخل ہے لیکن اب چونکہ ایڈوکیشن جس نہج پہ جاری ہے جس طرح ہمارا ایک کونسپٹ بن گیا ہے تو اس کو الگ الگ کہنا پڑتا ہے کہ جی تعلیم اور تربیت تو الویرونی کا خاصہ یہ ہے کہ ہمارا فوکس جو ہے وہ پہلے تربیت پر ہے وہ ہم نساب کے تھروں ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز ہمارے سکول میں ہوتی ہے الحمدللہ علامہ کی ایک سرپرستی ہمیں میسر ہے تو تربیت کی میں ارز کرتا ہوں کہ بہت ساری کیٹیگریز ہیں جس کے تھروں ہم یہ اپنا آچیف کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سکس کلاس میں جو ہمارا بہت تف کرائیٹیریہ ہوتا ہے اس میں جائزہ بھی لیا جاتا ہے پیرنٹس کے انٹرویوز بھی ہوتے ہیں بچوں کے بھی ہوتے ہیں تو اس میں جو بچے ہمارے پاس سکس میں کالیفائی نہیں کر سکے کر سکتے ہیں تو ان کے لئے راستہ بننا ہو تو ہم نے پری سکس کیے کلاس سٹارٹ کیے کہ وہ بچے پھر پری سکس میں پڑتے ہیں تو یہ سیکنڈری اسکول سے ہٹ کے ہمارے پاس ایک چیز ہے اور دوسرا ہے کہ ہفاظ بچے ہیں وہ حفظ کرتے ہیں اس کے ساتھ تھوڑا سا کنٹینیو کرتے ہیں اسکول لی ساتھ ساتھ پڑتے ہیں تو ان کا جو اکیڈمکس ہے اسری علوم کا وہ کافی متاثر ہوتا ہے وہ اس طریقے سے ان کو کمپیٹ نہیں کر سکتے ہیں ان بچوں کو جو آل ریڈی صرف اسکول سسٹم میں پڑھتے چلے آ رہے ہیں تو ان کے لئے ہم نے ون ایئر ہفاظ کیچپ رکھا ہے کہ اس میں ہم ان کو سیکنڈری لیول کے لئے تیار کرتے ہیں پورا ون ایئر اس میں ہمارا اپنا نساب ہے اس میں ہم ان کو پرائمری لیول کی بھی بکس پڑھاتے ہیں نساب سے ہٹ کر بھی چیزیں ان کو پڑھاتے ہیں تاکہ وہ اس سسٹم کے اندر آ جائے کہ جب ہفاظ کیچپ سے ہمارا بچہ پڑھ لیتا ہے اور وہ پر سکس میں جاتا ہے ہم نے اس میں کچھ چیزیں رکھی ہیں کہ اگر انہوں نے اچھی کارکردگی دی ہے نائنٹی پرسنٹ سے ابو مارکس لی ہیں تو ہم ان کو سیونت میں بھی کرتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ ہمارا جو طالب علم ہوتا ہے وہ بلکل اس کے ڈگری پہ آ جاتا ہے جو بیچ میں اس کا وقت تھوڑا سا اثری علوم کے پوائنٹ او فیو سے رہ گیا ہوتا ہے تو وہ اس کو کور کر لیتے ہیں تو میں نے جسرار کیا کہ پری سکس اور فاس کیچپ اور پھر سیکنڈری سکول ہے جو ہمارا موڈل سیکنڈری سکول ہے اور اس کے ساتھ پھر ایڈوکیشن سسٹم ہے ہمارا انٹرمیڈیٹ کالیج ہے الحمدللہ ہمارے ڈیریکٹیٹ آف ایڈوکیشن جو ایڈوکیشن ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے اس کی تمام ہم وہاں سے ریجسٹرڈ ہیں تو ان کی جتنی بھی ریکوائرمنٹس اور کنڈیشنس ہے اس کو پورا کا پورا ہم فلفل کرتے ہیں تو ہمارے کمپلیٹ انٹرمیڈیٹ کالیج ہے اس میں ہم نے سٹارٹ جب کیا تو اس ٹیم جو سپیشلیٹی تھی ہمارے پاس ٹیچرز کی فیکلٹیز کی اور جو ہم کر سکتے تھے وہ ہمارا کامرس تھا تو ہم نے سٹارٹ کامرس سے لیا تھا ہمارے یہ بھی تین سال ایسا رہا کہ پورے سن میں ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ ہمارے کامرس کی فیکلٹی نے دیا تو اس کے بعد گریجریلی کہ جب ہم اس اب اتنے کانفیڈنٹ ہوئے کہ ہم جی اور فیکلٹیز بھی سٹارٹ کر سکیں تو اس کے بعد پھر ہم نے اب ہمارا پری میڈیکل بھی ہے پری انجیننگ بھی ہے آئی سی ایس انٹر میڈیٹ انٹر میڈیٹ ان کمپیٹر سائنس بھی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے ہیومنیٹیز گروپ جس میں ہم جامت الرشید کے جو درست زنابی کے طلبہ ہیں ان کو بھی ریگولر میں ہم انٹر میڈیٹ کراتے ہیں تو یہ مختصر سا ہمارا البیرونی ایجوکیشن سٹر ہے کس میار کے تحت اسازہ کا تقرر ہوتا ہے کس میار کے اسازہ کو آپ رکھتے ہیں غیر صاحب اس میں ہمیں ڈیریکٹیٹ ایجوکیشن سے چونکہ ہم ریجسٹر ہوتے ہیں اور انٹر میڈیٹ بورڈ اور میٹرک بورڈ اور ٹیکنیکل بورڈ یہ وہ ادارے ہیں حکومت پاکستان کے جس کے ساتھ ہمارا الہاق ہوتا ہے تو ان کی کنڈیشنز ہوتی ہیں تو ہم الحمدللہ وہ پوری اپنی کنڈیشنز فل 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 کرتے ہیں اور اس کے ساتھ چونکہ میں نے ارز کیا کہ ہمارا تربیت کا ایک خصوصی خاصہ ہے کہ ہم تربیت پر زیادہ زور دیتے ہیں تو ایٹی پرسنٹ ہمارے پاس الحمدللہ جو اسازہ ہے سکول میں بھی کالج میں بھی وہ ڈیول کالیفیکیشن کے ہیں مکمل عالم دین ہیں جامت الرشید کے دعلم کراچی کے یہاں کے فضلہ ہے ہمارے پاس اور اس کے ساتھ گریجوئیٹ بھی ہیں ماسٹرز بھی ہیں تو یہ ڈیول کالیفیکیشن کے ایک اسازہ یہ ہم نے اپنے طور پر کیا جو ہمیں ریکوائرمنٹ ہے اس میں انٹرمیڈیٹ میں ماسٹرز یعنی اگر وہ فیزکس پڑھاتے ہیں مسی فیزکس ہونے چاہیے بائو پڑھا رہے ہیں تو باٹنی میں زولوجی میں ان کا ماسٹر ہونا چاہیے تو یہ ہم ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں اسی طرح اسکول میں جو ہے وہ ہماری ریکوائرمنٹ گریجوئیشن کی ہے کہ جو بھی اسازہ ہوں گے ان کی گریجوئیشن کمٹلیٹ ہونی چاہیے تو ترجیح جو ہماری ہوتی ہے تربیت کے پوائنٹ اف یو سے وہ انہی کی ہوتی ہے کہ وہ عالم بھی ہوں اور اس کے ساتھ انہوں نے ایم ایسی بھی کیا ہو بی ایسی بھی کیا ہو سائنس کے میتیمیٹس کے سبجیکٹ میں بھی ان کی مہارت ہو تو یہ اسازہ ہے جو کہ ہمارے خدمات انجام نصاب کے بارے میں کچھ بتائیں کس نصاب کو فالو کرتے ہیں اب اس میں غیر صاحب ہمارے پاس جو ایٹ تک کی کلاسز ہیں سیکنڈری سکول میں اس میں تو اسکول کے پاس یہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے اور اس کو مل جاتا ہے کیونکہ یہ اسکول کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے تو کئی سال تک ہمارا جو نصاب کا سلسلہ ہے وہ تجرباتی بنیادوں پر چلا اس کا طریقہ ہم نے ایک اپنے علامہ کے علامہ بھی ہیں اس میں اور ایڈوکیشن سسٹم کے ماہرین بھی ہیں ان کا ہم نے ایک کمیٹی ہے ہماری اور وہ ہر سال ڈسمبر میں ان کے اجلاس ہوتے ہیں کہ اب تک جو ہماری بکس پڑھائی جا رہی ہیں جو نصاب ہم کسی بھی طور پر اس کو استعمال کر رہے ہیں وہ اس کو ریویو کرتے ہیں اور جن اسادزہ نے وہ سال چلایا ہوتا ہے ان اسادزہ کو باقاعدہ پرفارمیں دیے جاتے ہیں کہ آپ اس میں بتائیں کہ کیا آپ کو اس میں کمیاں یا کوتائیاں یا کوئی ایڈیشن آپ کرنا چاہتے ہیں تو اب پچھلے تین سال سے ہم اس پر ایک سو ہو گئے ہیں اسکول میں تو ہمیں بہت مارجن ہے ایڈ تک اس میں ہم نے اپنی ورائیٹی آف بک کچھ نصاب ہمارا اپنا ہے جو کہ ہمارے اپنے اسادزہ نے تیار کیا ہے کچھ ہم اکسفورٹ کی بھی بعض چیزیں لے رہے ہیں کچھ ہم ڈیفرنٹ جو پبلیشرز ہیں تو اس پر وہ اسادزہ کی کمیٹی ڈسکس کرتی ہے کہ کون سی چیزیں ہمارے سٹوڈنٹ کے لیے وہ جو مفید ہیں تو ایڈ تک تو یہ ہے ہم اپنا چلاتے ہیں لیکن نائنٹ اور ٹینٹ میں چونکہ بچے کو بورڈ میں اپیئر ہونا پڑتا ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ ایس ٹی پی سن ٹیکس بک بورڈ ہے ہمیں اسے ہی فالو کرنا پڑتا ہے کیونکہ جو ہم اپنا اگر کوئی چیز ہم کرتے ہیں تو بچوں کو جو اقزام دینا ہوتا ہے بورڈ میں جا کے وہ اس کے تھرو دیا جاتا ہے تو نصاب جو ہے وہ ہمارا اپنا بھی ہے ورائیٹی آف بکس اور پبلیشرز اویلیبل ہے ان کو بھی ہم یوز کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ اس ٹی پی کو بھی ہم دیکھتے ہیں جی ٹھیک غیر نصابی سرگرمیاں کیا کہہ رہتی ہیں جی جی الحمدللہ اسکول اور کالیج کے پرنٹ اف یوز ہے کیونکہ یہ یوت ہیں بچے ہیں ہمارے اور سب سے بڑا ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ دینی تعلیم بھی دینی تعلیم کا بھی ان کا کچھ نہ کچھ اس کے سلسلہ ہو اور اس کے ساتھ اسری علوم میں کسی طرح بھی یہ پیچھے نہ رہ سکیں تو جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں یعنی سب سے بڑھ کر ہمارا اسپورٹس ویک ہوتا ہے اور وہ ایک میاری لیول کا ہمارا اسپورٹس ویک ہے وہ سال میں ایک دفعہ تھری ڈیز ہم لیتے ہیں بچوں سے ویسے تو ان کے کھیل چلتے رہتے ہیں اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز ہمارے پاس ہیں لیکن پوری ہم جو ہے وہ ویک اپنا سال میں کرواتے ہیں اس کے علاوہ بورٹ کے تحت یا ڈیفرنٹ جو ہمارے اسکولز ہیں ان کے تحت جتنی بھی کمپیٹیشنز وغیرہ ہمارے ہوتے ہیں سب میں ہمارے طلبہ عصہ لیتے ہیں اور اس پہ ہم اللہ کا بڑا شگر ادا کرتے ہیں کہ اس میں دوسری پہلی تیسری پوزیشن ہمیشہ ہی ایسا رہا کہ وہ ہمارے بچوں کی آئی ہے اور اپنی ایکٹیویٹیز کے بز میں عدب کا ایک سلسلہ ہے جو ایک مدارس کا خاصہ ہے البحرونی کو یہ خوش قسمتی ہے کہ اس کی سربرستی جامت الرشید کی طرف سے ہوتی ہے تو یہاں بھی بلکل جامت الرشید کا جو بز میں عدب کا سیٹ اپ ہے وہ پورا کا پورا سیٹ اپ ہم نے یہاں پر بھی امپلیمنٹ کیا ہوا ہے بلکل انہی ذابطوں کے تحت جو ہے وہ بچے ویکلی ان کی بز میں عدب کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ہوتی ہیں تو یہ غیر نسابی سرگرمیاں ہیں پھر وقت کے ساتھ جتنے بھی ڈیز ہوتے ہیں یوم پاکستان کا دن ہے اور اسی طریقے چودہ آگست ہے اور ڈیفنس ٹی ہے اور یہ تمام ڈیز ہمارے سکول میں باقیدہ تقریب کے تحت جو ہے وہ ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں جی ٹھیک کس میار کے تحت طلبہ کو داخلے دیا جاتا ہے جی جی یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ چیز اس میں ہماری پوری کوشش ہوتی ہے دیکھیں جس طرح ہمارے مدارس ہیں کہ پاکستان میں صرف آپ یہ پھولوں کا گلدستہ جو ہے وہ صرف آپ مدارس کو کہہ سکتے ہیں کہ تمام قوموں کے تمام صوبوں کے اور تمام علاقوں کے طلبہ وہاں پر ہوتے ہیں علاقوں کے آتے ہیں وہاں پر تو اس میں ہمارا جو ہے میڈل کلاس لور میڈل کلاس کیونکہ بہت منیمم ہماری فیس ہے کچھ سال پہلے تک طول بیرونی سکول فیس بھی چارج نہیں کرتا تھا تو اس میں جو ہے وہ ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچے میار تو ہمیں رکھنا ہے سٹینڈرٹ کے بغیر تو ہم ایڈمیشن نہیں دے سکتے تو اس میں ہے کہ ہر کلاس کا ہم ٹیسٹ ہوتا ہے جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں وہ سب سے پہلے جب تک وہ ٹیسٹ اس کلاس کا پیئر نہیں کرتے اس وقت تک ان کو ایڈمیشن نہیں دیا جاتا تو یہ دونوں ہیں تحریری اور تقریری جو ریٹن ہم کہتے ہیں وائیوہ کہتے ہیں اور پیرنٹس کے بھی اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کیونکہ جب تک پیرنٹس بیچ میں ایک پیچ پہ نہیں آئیں گے ان کے ساتھ ہمارا پورا ایک کوڈینیشن نہیں ہوتا تو اس ٹیم تک وہ تربیت اور تعلیم بچے کی نہیں ہو سکتی تو اس میں ہر کلاس کا ایک سٹینڈرٹ ہے اور اس میں بچوں کا تحریری جائدہ بھی لیا جاتا ہے ان کا تقریری جائدہ جسے ہم وائیوہ کہتے ہیں وہ بھی کیا جاتا ہے پیرنٹس سے بھی رابطہ کوشش ہماری ہوتی ہے کہ بچے کو ضرور ایڈمیشن دیا جائے اس میں جو بھی آپشن ہے اگر وہ الیجیبل نہیں ہے اس کلاس کے لیے ان کا جائدہ اس میں نہیں تو پھر ایج دیکھی جاتی ہے کہ ایج کا تو ان کا کوئی ایشو نہیں آرہا اگر نہیں آرہا تو ہم پچھلی کلاس میں ان کو آفر کرتے ہیں کہ آپ آجائیں پچھلی پھر کنڈیشنل ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ تھری منز تک ہم آپ کو ٹائم دیتے ہیں آپ نے جس بھی تعلیمی ادارے سے آپ کا تعلق رہا ہے کچھ عرصہ یہاں سادہ کے ساتھ پڑھ کے دیکھیں پھر ہم آپ کا جائدہ لیں گے اور اگر جائدہ آپ پورا کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم آپ کو پرموٹ کر سکتے ہیں آدھر وائدہ آپ اسی کلاس میں رہیں گے جو ٹھیک موجودہ حالات میں داخلے کا طریقہ کار کیا ہے جی جی تو البرونی ایڈوکیشن سسٹم پچھلے سالوں تک تو ریزیڈنس تھا کہ اس کے اندر ہم بچوں کو ریزیڈنسیل ایڈمیشن بھی دیتے تھے لیکن اس ایج کے جو اب تک کا جو ہمارا تجربہ رہا ہے میٹرک کا تو اس میں یہ کہ پیرنٹس کے اوپر ذمہ داری کم سے کم ہو جاتی ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اب چونکہ وہ اسکول میں پڑھ رہے ہیں اور وہاں ان کا اکیڈمکس بھی چل رہا ہے ان کا پورا ریزیڈنسیل نظام بھی وہاں ہے تو وہ بلکل تربیت سے اور بچے کی ایک جو پیرنٹس کو اس ٹینیجر اس ایج کے اندر بچوں کو جو تربیت اور پیرنٹس کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اپنی ذمہ داری اس کو اس حد تک نہیں سمجھتے تو ہمارا یہ یہ کہ میٹرک کے لیول تک بچے اپنے پیرنٹس کے پاس رہیں وہ تعلیمی داروں میں جائیں پڑھیں لیکن بچوں کی پوری ایکٹیویٹیز کے اوپر ان کے پیرنٹس کی پوری نظر ہونی چاہیے تو اب چونکہ ہمارا ریزیڈنشل یہاں کے اوپر سیٹ اپ نہیں ہے ہمارا سوال آپ کیا پوچھ رہے ہیں جی داخلے کا طریقہ کر کے موجود حالات میں جی جی تو اس میں یہی ہے کہ اب چونکہ ریزیڈنشل تھے تو اس میں ہم اپنا آن لائن ایڈمیشنز کرتے تھے اور مختلف ہم نے جگہوں پر اپنے سینٹرز بھی بنائے تھے لیکن اب چونکہ نون ریزیڈنشل ہے تو اس میں ہم نے ایس او پیس کو فالو کرتے ہوئے اسکول میں ہی ایڈمیشنز ہو رہے ہیں اور اس میں چونکہ ہم پہلے یہ کرتے تھے کہ ایک ڈیڈ دی دی جاتی تھی اور اس میں بچے آکے اپنا جائزہ دیتے تھے تو اب ایس او پیس اور جو ایک پینڈیمک ہے تو اس میں وہ ہمیں پرمیشن اس کی نہیں ہے تو اس میں انڈیویجویل بچوں کو بلا کے ایڈمیشنز یہ جون میں ہمارے ایڈمیشنز ہو رہے ہیں اور اس میں جتنے بھی بچے ہیں اسکول سے ان کا پوری ان کو انکوئری انفرمیشن بھی دی جارہی ہے وہیں سے فارم ایشو کیا جارہا ہے اور جب فارم ایشو کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ڈیٹیل بتا دی جاتی ہے کہ کس دن آپ آئیں تو پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ دو یا تین بچے ہمارے پاس ہوں تو ٹو ٹو ٹھری تھی سٹوڈنٹس کو ایک ایک روم میں بٹھا کے ان کا ٹیسٹ لیا جارہا ہے اور اس کے نیکس ڈے پھر ان کا ریزلٹ اناؤنس کر دیا جاتا ہے اور آن لائن کلایسز کا ہے وہ میں نے کہا آپ پوچھیں گے تو وہ پچھلے منڈے سے یعنی جو جون کا اینڈ تھا اس میں پینڈیمک ہماری یہی دعا ہے کہ جلد ات جلد یہ معاملہ ہو کیونکہ آن لائن کلایسز کوئی آئیڈیل سسٹم نہیں ہے اس میں بچوں کا طلبہ کے ساتھ وہ انٹریکشن ہو بھی نہیں پا رہا اور جو الیکٹیسٹی کے ایشوز ہیں اور جو انٹرنیٹ کے ایشوز ہیں اس کے اندر بچے اس حساب سے باؤنڈ نہیں ہو سکتے نہ اس میں وہ مفید ہو سکتا ہے لیکن اب اس صورتحال کے اندر تو آہم لائن کلاسز سٹارٹ ہو گئی ہیں اولڈ سٹوڈنٹ جو ہمارے تھے جو پرموٹ ہوئے ہیں ان کی کلاسز شروع ہو گئی نیو ایڈمیشن ابھی ہمارے چل رہے ہیں ان کی کلاسز ہم جولائی کے پہلے ویک سے انشاءاللہ سٹارٹ کر دیں گے تو میں یہی ارز کروں گا کہ ایڈمیشنز بالکل اوپن ہیں اور اس میں سکول آفیس سے جو ہے وہ فارم بھی لیا جا سکتا ہے وہیں سبمیٹ کر کے جائدہ دے کے ان کو ڈیٹھ دی جا رہی ہیں کلاسز کی جی بہت شکریہ آپ ناظرین آپ نے دیکھا کہ حضرت مولانا محمد فراز حاشمی صاحب نے البرونی ایڈوکیشن سسٹم کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتایا یہاں پر تعلیم کے ساتھ ساتھ اچھی تربیت بھی دی جا رہی ہے ہمیں اجازت دیجئے اللہ عویس